کراچے میں امریکی ایمبرسی کے سامنے غیر قانونی تعمیرات پر سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی حرکت میں آگئی ہے سلطان آباد کے عراق انٹیلیجنس کالونی میں بغیر نقشے کے تین فلور تعمیر کیے گئے تھے اس پر بات کریں گے ڈان نیوز کے روائے دے عمران آہد خان سے عمران بتائیے گا کیا اس وقت بھی آپریشن جاری ہے؟ جی بلکل اس وقت ہم سلطان آباد انٹیلیجنس کالونی میں موجود ہے بلکل امریکی ایمبرسی کے سامنے یہ آبادی ہے جس پہ سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی جانب سے آپریشن کہہ جارہا ہے ہمارے ساتھ سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی جپٹی ڈریکٹر ریحان صاحب موجود ہے ان سے ہی بات کرتے ہیں سلام علیکم شروع تعلی ہے کہ ہمیں ادھائیت ملی ہے نیجی صاحب کی طرف سے کمیشنر کراچی کی طرف سے کہ اس کو illegal construction کو توڑا جائے تو ہم لوگ ایسی اس پہ آگئے ہیں توڑنے کے لیے دیجی صاحب نے کہا ہے کہ جیسا بھی ہو اس کو صاف کر کے آو کلیئر کرو اس کو اس کی کیا ہے کیا یہ illegal construction ہے illegal construction کے لیے کہا ہے کمیشنر صاحب نے اور ہمارے ڈیچی صاحب بھی یہاں پر ہیں اس کو operation کو کر رہے ہیں وہ ڈیچی صاحب ڈیچی صاحب اس کو monitor کر رہے ہیں تو اس پہ ہم اس کو کر رہے ہیں کلیئر کریں گے اس کو بلکل امریکن ایمبیلسی کے سامنے یہ آبادی ہوئی ہے خاص طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈیپٹی ڈیریکٹر ہے ڈیمنیشن ان کا یہ کہنا ہے کہ کمیشنر کراچی کی طرف سے ہدایت کی گئی ہے کہ بلکل یہ غیر کانونی تعمیرات ہے اس کو توڑا جائے عمرانہ حد خان بہت شکریہ